ہمیشہ رکھیں تربیت کا فائدہ کیا ہوں گا یاد رکھیں تربیت کے کہیں فائدے ہیں اچھی تربیت کے دنیا اور اخراوی کہیں فائدے ہیں آئیے مثالیں دیتا ہوں اللہ رب العزت نے اس قرآن میں سورة القہد سورة نمبر اٹھرہ اور اس کے آتنا بیعثیم فرمایا ایک واقعہ فرمایا واقعہ یوں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک مخام سے گزرنے لگے وہاں ایک بستی میں گئے اور جہاں ایک دیوار تھی آپ نے اس بستی والوں سے کھانا مانگا انہوں نے انکار کر دیا لیکن وہ دیوار گر رہی تھی موسیٰ علیہ السلام نے اور خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو صدار دیا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے خضر اس بستی والوں نے تو ہم کو کھانے کو تک نہیں دیا اور تم ان کی دیوار صدار کر دے رہے ہیں ٹھیک اس کے بعد بہرحال خضر علیہ السلام نے تھوڑے در بعد پورے واقعہ انہیں ایک بات کہا میں نے ایسا کیوں کہ اس کی تعویل دی اور بتایا کہ یہ دو یتیموں کا مال اس کے نچے ان کے والدین نے دفن کیا تھا دو یتیم ہیں جن کا مال دفن ہے تیرے رب نے یہ چاہا کہ جب وہ یتیم اپنی طاقت اور شباب اور جوانی کو پہنچ جائے تب ان کو یہ مال نکال کر دیں لہذا مجھے حکم میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا علمہ ابن کسیر اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہ یتیموں کے والدین سے مراد بلکل ان کے حقیقی والدین نہیں تھے بلکہ کچھ سلف کے اخوال و نقل کرتے ہیں کہ ساتھ پشت پہلے کچھ نیک لوگ گزر جنہوں نے یہ کام کیا تھا ان کا بدلہ اللہ اس اولاد کو دے رہا ہے اس ساتھ پیڑیوں کے بعد تو اچھی اولاد کی تربیت ہم کریں گے تو آپ بلیں گے تو والدین کا ہے اچھے والدین تھے تو ساتھ پیڑی بات فائدہ ہوا تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں یہ تربیت جب دیں گے تو یہی بچے والدین بننے والے ہیں یہ کیوں ہم بھول جا رہے ہیں یہی بچوں کی اچھی تربیت ہوں گی تو یہ والدین بنیں گے اور جب یہ اچھا کام کریں گے تو ہو سکتا آگلی ساتھ پیڑیوں تک ان کی برکتیں اور فائدے ان کو فائدہ اور ان کو جو اٹھانے کو موقع ملے جس طرح سے اس واقعے میں ساتھ پشت بعد بھی ان بچوں کو اپنے نیک والدین کے وجہ سے نیک لوگوں کے وجہ سے فائدہ ہوا اور زہر چی باتیں وہ نیک اس لئے ہوگی کیونکہ والدین نے ویسی تربیت کیوں گے تو یہ اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے والا ہی معاملہ ہے بالکل کہیں بھی کوئی کہے میرے والدین مجھے حق نہیں دے تو میں ان کا نہ دوں تو یاد رکھو پھر تم والد بننے آلو تمہارے بچے حق نہیں دیں گے تو دو تو اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے والا معاملہ ہے بہرحال یہ